پاکستان کے ٹرانس جنڈر کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانے والے قانون نے ایک تنازعہ کھڑا کر دیا ہے کیونکہ مذہبی گروہوں کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں ہم جنس شادیوں اور ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دیتا ہے یہ دعویات جھوٹا ہے ٹرانس جنڈر افراد حقوق کے تحفظ ایکٹ کو پاکستان کے پارلیمنٹ نے دو ہزار اٹھارہ میں منظور کیا تھا یہ قانون اسکولوں کام کی جگہوں اور عوامی مقامات پر ٹرانس جنڈر کے ساتھ امتیازی سلوک کی ممانیت کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے ووٹ دینے جائدات کی وراست اور عوامی اہدے کے لیے الیکشن لڑنے کے حق کو یقینی بناتا ہے دعویہ سال مذہبی سیاسی جماعتوں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے کے سیاستدانوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ قانون اسلامی عقائد کے خلاف ہے اور اس میں فوری طور پر ترمیم کی جانی چاہیے اس کے علاوہ دائیں بازو کی تحریک لبیک پاکستان نے قانون کے نفاظ کے خلاف سند اسیملی میں قراردار جمع کرا دی جبکہ جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ نے کالیجوں میں اس قانون کے خلاف کئی متعلیاتی حلقے منقق کیے اور اسے اسلامی جمہوریہ میں خنجر قرار دیا ہے سولہ ستمبر کو سوشل میڈیا پر دو ہیشٹیکز امینٹ ٹرانس جنگڈر ایکٹ اور امینٹ ٹرانس جنگڈر ایکٹ بھی ٹرینڈ بننے لگے دونوں ہیشٹیکز نے اب تک پانچ ہزار سے زیادہ ٹویٹس اور ویڈیوز کو کئی ہزار ویوز کے ساتھ اکھٹھا گیا ہے سوشل میڈیا سارفین اور قدامت پسند سیاستدان قانون پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنس کو تبدیل کرنے کی سرجریوں ہم جنس شادیوں اور کروس ڈریسنگ کے اجازت دیتا ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے جب یہ قانون منظور ہوا تیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے حقیقتاً یہ دعویٰ ہے کہ قانون مردوں کو اپنی جنس تبدیل کر کے عورت اور خواتین کو مرد میں تبدیل کرنے کی اجازت دے گا سرکاری دستاویزات پر غلط ہے قانون واضح طور پر ایک ٹرانس جنڈر شخص کی وضاحت کرتا ہے جو مرد اور عورت کے جنیاتی خصوصیات کے مرقب کے ساتھ انٹر سیکس ہے یا ایک خواجہ سراج جس نے پیدائش کے وقت مرد کی جنس لی ہے لیکن وہ کاسٹریشن سے گزرتا ہے یا ایک ٹرانس فرد جس کی سنفی شناخت پیدائش کے وقت لی گئی جنس سے مختلف ہوتی ہے ایکٹ کے قواعد میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ ایک ٹرانس جنڈر شخص کو شناختی دستاویزات پر نام یا جنس کی تبدیلی کے لیے نیشنل دیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اتھارٹی نادرہ سے رجوع کرنا پڑے گا جیسا کہ ان کی خود ساختہ شناخت ہے اور نادرہ صرف ان کی جنس کو خواتین سے کیٹیگری ایکس یا مرد سے کیٹیگری ایکس میں تبدیل کرے گا پاکستان میں تیسری جنس کی علامت ہے یہ ایکس دو ہزار نو میں سپریم درجہ بندی خصوصی طور پر کوٹ کے حکم پر ٹرانس کمیونٹی کے لیے بنائی گئی تھی قانون یا قوائد مردوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے سی این ایسی پاسپورٹ یا دوسرے سفری دستاویزات پر اپنی جنس تبدیل کر کے عورت یا اس کے برعکس کریں یہ دعویٰ کے قانون ہم جنس شادیوں اور جنس کی تبدیلی کی سرجریوں کی اجازت دیتا ہے جو کہ غلط ہے ایکٹ یا شادی کے قوائد یا جنس کی تصدیق کرنے والی سرجریوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کئی سوشل میڈیا سارفین کا مزید کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے اب تک تئیس ہزار لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی جنس تبدیل کی ہے در حقیقت جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد جو اس قانون کے کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں اور اس میں ترمیم کرنے پر زور دے رہے ہیں انہوں نے نومبر دو ہزار اکیس میں وزارت داخلہ سے جولائی دو ہزار اٹھارہ اور جون دو ہزار اکیس کے درمیان نادرہ کو موصول ہونے والی کل درخواستوں کی تعداد اور جنسی تبدیلی کے اجراء کے لیے جاری کیے گئے سرٹیفیکیٹ پر بات کی جس پر اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے واضح کیا کہ نادرہ جنسی تبدیلی کے سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کرتا لیکن انہوں نے مزید کہا طبی وجوہات کی بنا پر یا ٹرانس جنڈر افراد کی درخواست پر جنس میں تبدیلی کی جاتی ہے دستاویزات کے مطابق انہوں نے مزید اٹھارہ ہزار دو سو سنتیس ٹرانس جنڈر افراد کا بریک ڈاؤن فراہم کیا جن کی جنس نادرہ نے اوپر بتائی گئی تاریخوں میں تبدیل کی تھی موسیقی